اسلام علیکم ویورز ایم ازل لطیف فرام ایز ایڈ مارکیٹنگ اسلامی کے سٹیر سے آج ویورز ہم آپ کو ڈی ایچ ایف ایس 3 کے لیٹیڈ انفارمیشن دیں گے ڈی ایف ایس 3 ایکس سیرین سیٹی کے نام سے ڈی ایچ اسلامباد میں جو مشہور پروجیکٹ ہے بس انگلی اس کی سب سے پہلے ہم آپ کو لوکیشن بتاتے ہیں کہ لوکیشن گیگا مال سے اگر آپ رائے شائیڈ پر ٹرن لیتے ہیں تو ایک رستہ جہاں سے جاتا ہے اور ایک بہریہ فیز ایٹ کی سائیڈ سے جاپان روڑ سے اس کو اکسس دی گئی ہے ڈی ایچ ایف ایس 3 میں اگر میں پلوٹوں کی بات کروں تو ویورز یہاں پر جو پلوٹ ہیں وہ سٹارٹنگ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹنگ کے پلوٹ ہیں ویورز ابھی تک ڈی ایچ ایف ایس 3 ایکس سیرین سیٹی میں جو ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے وہ صرف اور صرف اے اور بی سیکٹر میں ہو چکی ہے اور یہاں پر آل کال فیسیلٹی موجود ہیں کمرشل ایکٹیوٹی ہو چکی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ریزیڈنشل کنسٹرکشن بہت سپیڈلی سے چل رہی ہے پانچ مرلہ میں آٹھ مرلہ میں دس مرلہ میں اور کنال میں آل موسٹ کافی سارے گھر اس وقت بن چکا اور فیملیز رہ رہی ہیں یہاں پر سیکیورٹی کا بہت ہی اچھا سسٹم موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت بڑی جامعہ مسجد بنا دی گئی آلڑی ہے اور اس میں لوگ باجمات نماز بھی ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایورز اگر میں باقی سیکٹرز کی طرف جاؤں اے اور بی کے علاوہ تو سی ڈی اور ای ایف جی ایچ اور جے یہ سیکٹرز اس وی انڈی ایچھے تھری میں موجود ہیں یہ سیکٹرز ابھی تک انڈر ڈیویلپ ہیں کچھ ایریا ڈیویلپ ہو چکا ہے کچھ ایریا میں ابھی ڈیویلمنٹ رہتی ہے اگر میں بات کروں سی ڈی ای اور ایف کی تو اس میں ایک نال کے پلوٹ ہیں جے اور ایچ میں بھی ایک نال کے پلوٹ ہیں لیکن اگر ہمیں جی کی بات کروں تو جی میں کنال کے علاوہ دس مرلہ اور پانچ مرلہ کی بھی فائلز موجود ہیں ویورز سائز کے بعد میں جو بیسک ہر بندی کیا قویسچن ہوتا ہے کہ جی وہاں پر ریٹس کیا ہے تو میں آپ کو جو ڈیویلپ پلوٹ ہیں ان کے بھی ریٹس آج کی ڈیویلپ میں جو ریٹس ہیں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو انڈر ڈیویلپ یا نون ڈیویلپ بھی ریا ہے اس کے بھی میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں اے اور بی جو سیکٹر ہے جو ڈیویلپ ہے ریڈی ہے کنسٹرکشنز ہو رہی ہے اس میں جو پانچ مرلہ کے پلوٹ کا ریٹ ہے وہ آج کی ڈیٹ میں ون کروڑ سے لے کے ون کروڑ ٹین تک ہے سیکٹر اے میں اور اگر میں سیکٹر بی کی بات کروں تو سیکٹر بی میں ایٹی فائیف لیک سے نیٹی فائیف لیک کے ان بٹوین پانچ مرلہ گریٹ ہے اور اسی طرح اگر ہم آگے آٹھ مرلہ پہ آ جاتے ہیں تو آٹھ مرلہ کی جو پرائس ہے وہ سیکٹر بی میں صرف سیکٹر بی میں ہی آٹھ مرلہ موجود ہے تو ان کی پرائس ہے ون ٹوئنٹی لیک اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دس مرلہ کے اوپر دس مرلہ میں اگر بانڈریز کے قریب یا اچھی لوکیشن والے پلوٹ کے طرف میں نہ جاؤں تو جو سٹارٹنگ پرائس ہے اس کی وہ ون فورٹی سے ون فورٹی فائیف ہے اور پھر اسی طرح تھرو اوڈ یہ ٹو کروڑ تک چلے جاتے ہیں یہ دس مرلہ کی پرائس ہے اور اگر میں ایک کنال کی پرائس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اے اور بی میں ایک کنال کی پرائس ٹو ففٹی سے سٹارٹ ہو کے ٹری ففٹی تک چلے جاتی ہے لوکیشن وائز اس میں کچھ پلوٹ کارنر کے ہوں گے کچھ بلے وارڈ کے ہوں گے اور کچھ ایکسر لینڈ والے پلوٹ بھی ہوں گے ہائٹ والے پلوٹ بھی ہیں بیک اوپن والے پلوٹ بھی ہیں تو وہ لوکیشن وائز ان کے ریٹس ہیں اچھا اس کے بعد اے اور بی کی جو پوزیشن اور ریڈی پلوٹ ہیں اس کے بعد میں اگر آپ کو ساتھ بات شیئر کروں تو پھر ہم آ جاتے ہیں ڈی ای ایف ایچ انڈ جے کی طرف ویورز یہاں پر ابھی تک پوزیشن تو انہوں سنوئی ہوئی لیکن ابھی فورٹی ففٹی پرسنٹ جو پلوٹ ہیں وہ آلموسٹ تقریبا ریڈی ہو چکے اور ففٹی پرسنٹ تقریبا ان کی ریڈی ہونے میں کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو زیادہ تر مارکیٹ میں آرمی الوکیشنز کا ایریہ کہا جاتا ہے اس میں سٹارٹنگ جو پرائیس ہے وہ ون ٹوئنٹی فائیس ہے اور اسی طرح بیرئے ٹو کروڑ تک ون کنال کی فائل چلی جاتی ہیں آلموسٹ ڈیویلمنٹ ففٹی پرسنٹ ہوئی ہے اور کچھ رہتی بھی ہے پوزیشن اس سیریے میں نہیں ہے لیکن اگر میں جی سیکٹر میں چلا جاؤں تو جی سیکٹر میں ابھی تک کوئی بھی پلوٹ ڈیویلپ نہیں ہے وہاں پر جو ریٹ ہے کنال کا ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی فائیف کے راؤنڈ بوٹ ہے اور اگر میں دس مرلہ کی بات کروں تو دس مرلہ کے جو پرائیس ہے وہ ایٹی فائیف کے راؤنڈ بوٹ ہے اچھا پھر میں پانچ مرلہ کے اگر یہاں پر میں بات کروں تو پانچ مرلہ کے جو پرائیس ہے وہ ففٹی فائیف سے سکسٹی لیک کے راؤنڈ بوٹ پرائیس چل رہی ہے ویورز یہ ایک اوورال میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے ڈی ایچ ای فیس تری ایک سرین سٹی کی اگر آپ اس فیس کے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں جیسا کہ یہاں پر کمرشل ایکٹیوٹی میں ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کی کٹنگی بھی موجود ہے اے بی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ریڈی ہیں باقی ابھی ریڈی نہیں ہے تو کمرشل ایکٹیوٹی یا ریزیڈنشل ایکٹیوٹی کے ریلیٹڈ کسی قسم کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں سیلنگ یا بائنگ ریلیٹڈ آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ ہم ہمارے سکرین پر گیوئے نمبر سے کنٹیک کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو فل سروس پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ مزید انفرمیشن کے لیے اس فیس کے لیے یا اسلامباد پنڈی میں ڈی ایچے کے ادر فیسز کی انفرمیشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو فل سروس پروائیڈ کی بھی فیسز کی ملے گی اس فیس تری کے علاوہ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو ملکات ہوگی اسلام علیکم